اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں اس وقت ریال پاکستان بھیج دینے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے یا ریال کے متبادل سعودری بھی اسے ڈالر لے لینے چاہیے ہماری ہر جمعہ رات کو اس کے اوپر ایک ویڈیو ہوتی ہے تھوڑی ڈٹیل سے جیسا کہ پہلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں میں ریال ریٹ کا آپ کو تو میں پہلی ویڈیو جو اپلوڈ کیا اس میں بتا چکا ہوں میں جو آج کا ریٹ چاہ رہا ہے تقریباً پجہتر روپے سے لے کر ساڑھے پجہتر کے اراؤنڈ میں مختلف بینکوں کے حساب سے پاکستان میں ساڑھے پجہتر سے لے کر چھتر روپے کے اراؤنڈ میں آپ کو اوپن مارکیٹ میں ریٹ مل جائے گا اوپن مارکیٹ بھائی اس وقت بینکوں کے نسبت پچاس پیسے سے لے کر ایک روپے کا ڈیفرنٹ دے رہی ہے یعنی کہ زیادہ دے رہی ہے پچاس پیسے سے لے کر ایک روپے تک زائد دے رہی ہے چاہے آپ ڈالر چاہے آپ ریال لے کر چلے جائیں پہلے حالانکہ آپ کو پتا تھا ڈالر تین سو پانچ کا تھا جب ہائیسٹ ہوا ہے لازٹ ٹائم تو اوپن مارکیٹ میں تین سو چاریس تک پہنچ چکا تھا لیکن ابھی ایسا نہیں ہے آج کا ڈالر کاریٹ دو سو پچاسی ہے تو اوپن مارکیٹ میں آپ کو دو سو چھاسی کا مل جائے گا تقریبا ایک روپے کا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ملتا نہیں ہے بس یہ ہے جی پاکستان میں سعودیہ میں آپ جو میں نے آپ کو بات ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتائی کہ اس وقت ریال بھیجنے چاہیے یا روک لینے چاہیے یا ریال کے متبادل ڈالر لینے چاہیے یا آپ سعودیہ میں ہیں نا آپ کسی بینک میں جا کر ڈالر لے سکتے ہیں ریال دے کر وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں پاکستان میں بہت پوچھ گچھ ہے فائلر آپ ہیں یعنی کہ ٹیکس فائلر آپ ہیں یا نہیں اس کے بعد اکامہ دکھائیں اور سوری پاسپورٹ دکھائیں ویزا دکھائیں ٹکٹ دکھائیں پھر وہ دو سو ریال تقریبا سوری دو سو ڈالر دے رہیں گے ہاں ریال کی اگر بات کریں تو ریال آپ کو مل جاتے ہیں تھوڑا وہ بھی لیکن پہلے پاسپورٹ پوچھتے ہیں کدھر جارے عمرہ پر جارے ہیں دکھائیں جی عمرہ کا ویزا دکھائیں ٹکٹ دکھائیں وہ بھی بھائی ایجنٹ پوچھتے ہیں ریال بھی ایسے نہیں ملتے ہیں پاکستان میں یہ بھی بتا دوں آپ کو میں بارحل ویڈیو کے طرف لوٹتے ہیں جی اور وہ یہ ہے جی کہ ریال ریٹ پچھلے چار پانچ دن سے آپ کو پتا ہے تقریبا تقریبا پچاس پیسے پیسوں کی بات کر رہا ہوں ایک روپے بھی نہیں بھائی پچاس پیسے تقریبا تقریبا پچھلے چار پانچ دنوں میں کم ہوئے اور کوئی اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے حالانکہ میرے مطابق جیسا کہ ایک دم سے پتا چلا جی آئی میں اکستان مواجدہ ہوگا اور تقریبا ملین کے حساب سے پاکستان میں ڈالر آ رہے ہیں تو بھائی ریال اور ڈالر تو گئے تو میں اس ٹیم خود پردیشیوں کو بولا کہ بھائی ابھی بھیجیں ریٹ اچھا ہے لیکن اگر آپ مثال کو طور پر ابھی بھی بھیج رکھیں ہیں جیسا کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج یا کل بھی اگر سینڈ کر رہے ہیں ابھی بھی ریٹ اچھا ہے برحال ابھی بھیجنے چاہیے روکنے چاہیے کیا کرنے چاہیے جب وہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بھائیوں کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا یہ چیز ہے کیا یہ میں وٹس اپ نمبر بھی اس طرف آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں بولتا ہوں کہ آپ جتنے بھی میرے بھائی ہیں نا یوٹیوب کے اوپر مجھے فالوگ کرتے ہیں ریال اینڈ ڈالر کے مطلق خاص کار یا دیکھیں ہم سب ایک میں بولتا ہوں دوستانہ طور پر ہے بھائی وٹس اپ کے اوپر بھی مجھ سے بہت بہت سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں اپنی رائے بھی دیتے ہیں کمنٹ کے نیچے بھی اپنی رائے دیتے ہیں جیسا کہ بھائی صاحب نے کمنٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو کمنٹ سنانا چاہوں گا تمام پردیسیوں کے لیے اس میں کچھ ملوم آتا ہے لے لیے بھائی نے بولا یہ میرے پاس دس ہزار ریال ہیں کیا اسی تک ریٹ جائے گا میرے پاس ٹائم نہیں تھا شاید میں نے ان کا کمنٹ لائک کر دیا لیکن نیچے ان کو کمنٹ آئے ہو تھے اور جب میں نے وہ پڑھے تو پھر میں نے بولا گیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے مجھے یہ بات نیچے بھائی نے ان کو کمنٹ کیا ٹائم سے بیج دیں ورنہ نقصان ہوگا میرے پاس تیس ہزار ریال تھے کہ ٹھیک ہے اور اکاسی ریٹ پر گیا میں نے انتظار کیا کہ ٹائم پر جائے گا لیکن نہیں گیا اور پھر میں نے بہتر اور کچھ چھتر میں چینج کروائے سب سے پہلے میں اسی بھائی ساب کے اوپر بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ تیکھیں میں جب ویڈیو لگاتا رہونا جب ریٹ اکاسی پر پہنچا تھا اوپن مارکیب نے پچاسی پر تھا میں آپ کو اس ٹائم بھی یہی بولتا تھا ویٹ کریں لیکن پھر بھائی آئی اپ سے مائدہ ہوا اور ریال نیچے آنا جیسے ہی پتا چلا میں نے آپ کو اسی ٹائم ویڈیو میں بول دیا کہ بھائی ایکسچینج کروائے لیں بھائی پاکستان بھیجنے آپ کو فائدہ ہوگا اچھا خاصا بہت سے بھائیوں نے یقین مانے جھوٹ والی بات نہیں ہے ایسے دوست کو بھی مجانتا ہوں جو سعودی ریبیا سے ریال لے کر آئے وہاں پر ایکسچینج کروائے تھے مہت سے میں نے بولا مت کروائیں پاس لے کر آجیں وہ بولتا ہے فندل دن کے بعد آ رہا ہوں پندل دن کے بعد آئیں خاصا بفائیدہ ہوگا پندل دن کے بعد پاکستان آئے جالیس ہزار ریال تھا فیملی کے ساتھ ساتھ لے کر آئے لیکن ہے blanc لے سکتے ہیں وہ فیملی کے ساتھ ہیں تو unhappy میرے حساب سے تو ایک لاکھ ریال بھی لے کر آ سکتے تھی اگر تینچینو مغم ہے تو چالیس ہزار ریال ساتھ لے کر آئے پاکستان میں لاکھر ایکسچینج کروائے ایک لاکھ بیس ہزار پاکستانی روپے کے بات کر رہا ہوں میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا فائدہ ہوا مجھے ورسپ کے برمت آ رہے تھے دیکھیں میں نے اس ٹیم بولا تھا بھی یہ بھائی صاحب کے پاس تیس ہزار ریال تھا اس ٹیم بھیج دیتے تو بعد میں یہ جو انہوں نے چلو بہتر اور چھہتر میں چھہتر میں ہی مان لیں تب بھی چار روپے کا یا پانچ روپے کا نقصان ہوا اور تیس ہزار کو پانچ سے زرب دے کر دیکھنے ڈیڑھ لاکھ روپے بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا اگر اکاسی پر ہی چینج کروا دیتے تو ڈیڑھ لاکھ فائدہ تھا ان کا نام یہاں پر لکھا ہوئے رانا عثمان ایسے کچھ تو رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے میری ویڈیو شیئر دیکھتے ہوں گے اس ٹیم بھی اگر آپ مجھ سے اس ٹیم بھی پوچھ لیتے تو میں نے آپ کو یہی بولنا تھا بھائی جلدی کریں تو نیچے بارا اور بھی کمنٹ ہے جی یہ بھائی صاحب جنہوں نے basically main کمنٹ کیا 89 کا ویڈیویٹ کاروں 89 کے ویڈیویٹ منت کریں میں آپ کو بولتا ہوں گا بھی بھیج دیں پاکستان میں آیا تو ایکسچینج کروا لیں کیونکہ ابھی ریال بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے اس مسئلے کے اوپر تھوڑی بات کر دوں میں آپ کے ساتھ دیکھیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے آئی ایم ایف ایگری ہو چکا ہے پاکستان کو ڈالر دینے کے لیے آئی ایم ایف کا وفت نیکسٹ ہفتے اگلے ہفتے پاکستان دوبارہ آ رہا ہے ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کے لیے پردیسیوں کے لیے میری ایک میں پردیسیوں کی سپورٹ میں یہ بات بولوں گا پاکستانی گورنمنٹ سے بولوں گا یا دیکھیں آپ ڈالر نیچے گرہ رہے ہیں ہمیں ڈالر سے کوئی لینے دیں نہیں آپ ڈالر سوڑ پر لے جائیں بھئی آپ ریال نیچے گرہ رہے ہیں گرہ رہے ہیں ڈالر نیچے ریال بھی نیچے جائے گا لیکن اس کے برعکس پاکستان میں مہنگائی بھی تو کم کر دیں پٹرول دو روپے سستہ ہوا جب بڑا بیس روپے بڑا دو روپے سستہ ہو گیا بجلی کے مرات کو پڑھ رہے ہیں بجلی کے پاکستان میں بل پھر بڑھ رہے ہیں دوبارہ سے ان کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگائے جا رہے ہیں تو برحال یہ پردیسیوں کی طرف سے آپ پاکستانی گورنمنٹ کو یا اگر آپ ریال کا ریٹ نیچے گرہ رہے ہیں یا نیچے آ رہا ہے تو پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ بھی نیچے گرہیں برحال آئی مکہ وقت نیکسٹ ویک پھر آ رہا ہے پاکستان میں اور کچھ ٹیکس کے معاملات کو لے کر مزید ٹیکس کن کن اداروں کے اوپر تھوپے نے وہ اس کے مطلق آپ کو پوری جو بھی تفصیلہ سمجھا کر جائے گا اس کے بھائی پانچ دن کے بعد دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد ایک مہینے کے بعد وہاں سے پیسے آئیں وہ ایک الگ معاملہ ہے اتنی دیر تک ریال بھائی اتنا نیچے نہیں جائے گا پچاس پیسے کا تقریباً ڈیفرنٹ آیا یہی ہو سکتا ہے اس سے نیچے ریال نہیں جائے گا مزید ابھی جن بھائیوں کے پاس ریال پڑے ہوئے ہیں ریٹ اچھا ہے پچھتر روپے پلس میں ہے آپ سینڈ کر سکتے ہیں اچھا فائدہ مل جائے گا اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھائی نہیں بیجنا چاہتا میں بولتا ہوں پاکستان بینک میں بھی تو رکھنے ہیں تو میرا کام ہی سعودیہ میں ہے تو میں یہی پر رکھتا ہوں تو بھائی ایسے بندوں کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ وہی پر رکھ لیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے نقصان نہیں ہے آپ کو ہونے والا یہ میری گرنٹی ہے بشرت ہے کہ آپ نے پھر ایک ڈیڑھ ماہ دو ماہ تک ویٹ کرنا ہے تو ایک ڈیڑھ ماہ دو ماہ تک ویٹ کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا ہمیں کتنا فائدہ ہوا ابھی جیسا کہ ریٹ کہتر پر پہنچا کہتر پہ کچھ پیسے بہتر تک اس کے بعد بھائی بڑھا چھتر پہ تک پہنچا اور چار پہ کا ڈیفرنٹ آیا ابھی آپ چار پہ بولیں گے بھائی چار پہ کا ڈیفرنٹ آگیا یا دیکھیں اگر کسی بندے کے پاس دس ہزار ریال تھا چار پہ کا ڈیفرنٹ آگیا آپ خود کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں ابھی چالیس ہزار کا فائدہ ہو گیا کہنا چالیس ہزار روپے پاکستان میں اس بندے کو فائدہ ہو گیا اس نے پندرہ دن ڈالر ریال سوری اپنے پاس روکے تھے تو بھائی چاریس ہزار کا فائدہ ہو گیا تھا تو بات ہی وہی ہے جی تمام پردیسی بھائی ابھی ریٹ اچھا ہے اگر سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ بھائی پھر ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا ریٹ اس سے بھی بہتر جانے کے بعد یہ ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے چلو میں لاسٹ میں یہ بھی داتا چلوں زیادہ اتنا مزید نیچے آئے گا اس سے نیچے بھائی نہیں جائے گا اور بعد میں پھر اپ ہوگا اور میں چیز آپ کو اور انٹرسٹنگ بتا دوں اور ایک دفعہ چھلانگ لگنے والی ہے مزا آنے والا ہے لیکن وہ کب تک لگتی ہے یہ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا اس ٹیم اگر جن بھائیوں کے پاس پڑے ہوں گے بھائی ان کے وارے نیارے ہوں گے یہ میرا ماننا ہے بھائی آنے والے وقت کے مطلق بھی یعنی جو بھی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں